ملک امین اسلام صاحب جو امیجیئٹ اقدامات حکومت کر سکتی ہے تو وہ کیا کرنا چاہیے ان کو کیا کوویڈ کی طرح لاگ ڈاؤن کریں ماسک کی پابندی لگا دیں یا کچھ اور اقدامات حکومت کر سکتی ہے جو نہیں کر رہی جی بلکل ایک تو یہ لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم جو اقدامات ہیں ہم کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے پلٹیکل کمیٹمنٹ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے امیجیئٹلی تو اس وقت ہم جس طرح ایک ڈیزاسٹر کے اندر ہیں اس وقت اور جس طرح ڈاؤن صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح ہم نے کوویڈ کو ٹریٹ کیا تھا اسی طرح اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسے پینڈیمک آیا اور سب ایک پیج میں بھی آگئے اور اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بڑی طریقے سے کی گئی اسی طرح اس وقت ضرورت ہے خصوصاً لاہور شیار کے اندر کے وہ ایک دمات کیا جائیں اسپطالوں میں سپیشل یونٹس بنایا جائیں جہاں پر جو لوگ بیماروں کے آرے ہیں ان کو ان کو امیجیئٹ ٹریٹمنٹ پروائیڈ کی جائے لوگوں میں اویرنس جو ہے اس کو بڑھایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوویڈ کے زمانے میں ایک اور چیز جو گلوبلی دیکھے گئی تھی اور پاکستان میں بھی دیکھے گئی تھی اور اس کے پر سرچ ٹیڈیز بھی آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جب لوگ ڈاؤنز کیا گئے تو اس کا جو ایک میجر بینیفیشری تھا وہ ائر پولیوشن تھا اور ائر پولیوشن لیولز جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے اور ایون پاکستان اور انڈیا کے اندر جن شہروں میں یہ سماغ چاہی رہتی تھی ان مہینوں کے اندر وہاں پر سی بلو سکائز اور سن لائٹ آپ نے دیکھی تو آئی ٹھیک وہ بھی یہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آپ ہم اسٹیج پہ آ چکے ہیں کہ یہ صرف اس میں میڈیم ٹرم پہ اگر ہم ریلائے کریں گے تو ہم بہت سارے لوگوں کی جانوں کا سعودہ کر کے کریں گے آئی ٹھیک وہ جو لوگ ڈاؤنز کر رہی ہیں اس وقت اس کو بڑھانی کی ضرورت ہے لیکن اس میں امپلیمنٹیشن بہت ویک ہے میں اس وقت لاہور شہر میں ہی ہوں اور کل میں ایک بڑے جو کنجسٹڈ ایریا وہاں پر گیا ہوا تھا تو ایک سڑک بند کی ہوئی تھی اور دوسری سڑک پر اتنی کنجسٹڈ ہو گئی تھی کہ وہاں پر گاڑیاں ہی مووڈ نہیں کر رہی تھی اور وہ لگ رہا تھا کہ آپ ایک گیس چیمر میں پسے ہوئی ہیں تو آئی ٹھیک ان کو یہ کچھ دن کے لیے یہاں پر پورے ایریاز کو میرے حال میں لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا تاکہ یہ ہم اس مسئلے سے نکل سکیں ایک اور دوسرے تجربہ حکومت نے کیا پچھلے سال کیا تھا وہ آرٹیفیشل رین کا تھا کہ یہاں پر ایک مسنوی بارش کی جا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چار پائیں جن کا ریلیز مل جاتا ہے تو اس پر ہم نے بھی بڑا سٹیڈی کیا تھا یہ دبائی میں بلکہ ایک پوری یو اے ای کے اندر منسٹری ہے آف آرٹیفیشل رین جہاں پر ان کے منسٹر صاحب سے میری بات ہوتی مسئلہ اس میں صرف یہ ہے کہ آپ ایک آرٹیفیشلی ٹیمپر کرتے ہیں جا کر ایک نیچرل سسٹم کے ساتھ اور اس کو آپ ٹرگر تو کر دیتے ہیں بارش کو اور یہ یو اے ای نے بھی یہ فیس کیا کہ اس کو پھر بارش کو کئی بار بند کرنے کے آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا اور وہاں پر سلابی بارشیں سٹارٹ ہو گئی تھی بکوز آف دس ٹرگر تو اس لیے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے اس کا فیصلہ کرنا چاہی ہے کیونکہ میں پڑھ رہا تھا آج گر میں کہ یہ حکومت کچھ کرنے لگی ہے دوبارہ آفر آرٹیفیشل رین کی اوپر تو اس کو پروپرلی سٹڈی کر لے اور یو اے ای کی گورنمنٹ جیسے میں نے بتایا کہ اس کو بہت استعمال کر چکے ہیں اور انہوں نے ایز این امرجنسی میجر اس کو رکھا ہوا ہے لیکن اس کو ان کے ساتھ مل کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ایفیکٹ کیا ہوتی ہیں جو منسٹر صاحب نے مجھے خود بتایا تھا وہ یہ تھا کہ کئی بار ہم سٹارٹ جاتے ہیں ہم اس کو خطر نہیں کر سکتے پھر طور اس کے اپنے اثرات جو ہیں وہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں آئیشہ بیوی آپ کیا اقدامات ساجسٹ کرتی ہیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں شورٹرم میجرز ہیں کیونکہ اس وقت ایک امرجنسی سیچویشن کریئٹ ہوئی ہے میرا نہیں خیال کہ میری لیونگ میموری میں اتنا زیادہ پی ایم ٹو پوائنٹ فائف کاؤنٹ کبھی ہائے ہوا ہے لاہور میں ملتان میں اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں تو امرجنسی میجرز الگ چیز ہوتی ہے لیکن اس کی لانگ ٹرم سٹریٹیجی جو ہے وہ حکومت کو بنانی پڑے گی اور شورٹرم میں آپ لوگ ڈاؤن کر سکتے ہیں آپ ہیوی ٹریفک کو روک سکتے ہیں آپ سمر ونٹر ٹائمنگز جو ہیں سکول کے وہ چینج کر سکتے ہیں کہ آپ سمر میں زیادہ کر دیں ونٹر کی ہالیڈیز زیادہ کر دیں سمر کی کم کر دیں سکولنگ ٹائم چھوٹا کر دیں کیونکہ ضروری ہے کہ آپ کی جو نیکس جینریشن ہے جس طرح ڈاکٹر شازلی نے کہا کہ باقی ساری بیماریوں کے ساتھ اس کا ایک منٹل کاغنٹیو ایسپیکٹ بھی ہے ہمارے ملک میں آلریڈی چالیس فیصد آبادی سٹنٹڈ گروت کی ہے جس کا مطلب ہے کہ ہماری اگلی جینریشن کے پاس کاغنٹیو ابیلٹیز ہی نہیں ہوں گی سوچنے کی تو ملک کیسے چلے گا اگر آپ اسی طرح اپنی فیوچر جینریشن کا ہیومن کیپٹل کامپرمائز کرتے رہیں گے لانگ ٹرم ہمیں اپنا یورو فیول جو ہے فائیو کی طرف جانا پڑے گا ہمیں سماؤک چیکس کرنے پڑیں گے اور ہمیں ماس ٹرانزٹ کی طرف جانا پڑے گا تو یہ چیزیں جب ہم نہیں کریں گے اور ٹرانز باؤنڈری جو ہماری کوپریٹیو میجرز جو ہمیں لینے کی ضرورت ہے فور انگیجمنٹ فور کنٹریز فور پیپل دیتیز میوچولی بینیفیشل ہمیں وہ کرنی پڑیں گی تو یہ سٹریٹیجیز جو ہیں یہ بہت سے اکیڈیمکس نے ریسرچ پیپرز نے ایکسپرٹس نے جو ائر کوالٹی کنٹرول کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے میجرز بنا کے گورنمنٹ کو دیے ہوئے ہیں لیکن وہ زیادہ تر لانگ ٹارم منصوبہ بندی ہے نا شارٹ ٹام میں تو ابھی آپ کو کوئی نہ کوئی لوک ڈاؤن کرنے پڑیں گے گرین لوک ڈاؤنز ان کو کہہ لیں کلین لوک ڈاؤنز آپ ان کو کہہ لیں کیونکہ امیڈیٹلی آپ نے اس لیول کو نیچے لانا ہے کیونکہ اس وقت لاہور میں جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں فرنڈز ہیں وہ پانچ منٹ بات نہیں کر سکتے ہیں خاصنا شروع کر دیتے ہیں سب نے ائر پیوریفائرز اپنے گھر میں لگائے میں ہیں سب کے بچے بند سکولوں سے باہر ہیں اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فیملی مجھے جو کمپلین کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی سکول جو لوک ڈاؤن کر دیا انہوں نے تو آن لائن جو نومل بچے ہیں وہ تو حاصل کر سکتے ہیں تیچنگ لیکن جو سپیشل چلڈرن ہیں جو آرٹسٹک چلڈرن ہیں جن کے ایک دو تین سال کی انویسمنٹ پیرنٹس نے کیوی ہے جو بیرلی اس سٹیج پہ پہنچیں کہ وہ بولنا شروع ہوئے ہیں سیکھ رہے ہیں ان کو جب آپ ڈپرائیف کر دیں گے اککوپیشنل تھرپی سے بہیوئر تھرپی سے سپیچ تھرپی سے تو وہ بالکل ریگریس کر جائیں گے تو یہ بھی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے جب ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو سپیشل نیڈز والے لوگ بچے ایلڈرلی ان کے لیے آپ کیا اقتام دیں گے رب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو شارٹ ٹرم کیا اقتامات اٹھانے چاہیے اور لانگ ٹرم کیا اٹھانے چاہیے لیکن شارٹ ٹرم میں تو یہ ہوسکتا ہے جس میں نے آپ کہا کہ کوویڈ والا سینیریو ہونا چاہیے دنیا میں ابھی بھی آن لائن آپ اپنے جاپ پہ جاتے ہیں یورپ کا میں پڑھ رہا تھا جب یہ کوویڈ کے بعد انہوں نے بتایا کہ بہت ساری بیلڈنگز جو انہوں نے دیوی تھی بزنس کے لیے ان کو بند کر کے رہائشی اس میں تبدیل کر دیا اور ورک فرم ہوم ہے لنڈن میں ابھی آپ جائیں تو وہاں بھی لوگ ہمارے جاننے والے ہیں وہ آن لائن ہی کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کریں لیکن ورک فرم ہوم کریں دوسرا یہی ہے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں وہ تو گاڑیوں کا استعمال ہیں بیجا گاڑیوں میں نہ پھریں اور بہت اچھا اس طرح ہوا تھا کہ جب ہم کوویڈ کر رہے تھے کوویڈ کا پینڈیمک تھا تو جب یہ پولن سیزن وغیرہ مریض بالکل میرے ختم ہو گیا تھے مطلب نہ ہونے کے برابر تھے اس کی وجہ یہی تھی ایک تو لوگ انڈورز رہ رہے تھے اسی کلائیمٹ میں دوسرا یہ تھا ماس پہنتے تھے تیسرا یہ تھا کہ ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی بہت زیادہ کنجسٹڈ ایریاز نہیں تھے ابھی بھی اسلامباد پینڈی کے درمیان دیکھیں دو دو تین تین گھنٹے تک گاڑیاں رکی ہوتی اسلامباد ہے لاہور تو دور کی بات ہے تو آپ دیکھیں امیشن کتنا ہے فیول کا اور کتنا ہم پولوشن کر رہے ہیں ائر کو تو یہ شورٹ ٹم میں تو آپ یہ ہوسکتا ہے کہ ورک فرم ہوم کریں کم سے کم نکلیں گاڑی لوگوں کے گھر میں چار چار گاڑیاں ہیں تو آپ اس کو منمائز کر دیں اور کار پولنگ میں ہر آئیشہ کہہ رہی ہیں تھی دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے امریکہ میں بھی ایسے ہی اور اپ میں بھی ایسے ہے اس کے علاوہ جو ہم اپنی کمیونٹی کا کہتے ہیں ہم اپنے اس ایریا کے ہم کیا کر سکتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہمارا ڈیلی جو ہے نا وہ گاربیج برن ہوتا ہے اور یہ تو ابھی پولوشن تو یہ ہم اس کی سموک کی بات کر رہے ہیں ہم اس کو لوگ اچھے پڑے لکھے لوگ سلامباد میں رہتے ہیں لیکن وہ بھی گاربیج برن کر رہے ہیں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم میں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ جب یہ موسم آنے لگے تو فلو شارٹ لگائیں نومونیا ویکسین لگائیں اگر وہ بیمار ہیں فلو سے یہ ہے کہ ضائع بات نومونیا کا چانس کم ہو جائے گا اور خاص طرح پر جو بیمار ہیں یا بچے ہیں پانچ سال سے عمر میں زیادہ ہیں اور ایسے ہم علاقے میں رہ رہے ہیں پنجاب ہی لے لیں چلیں اس میں ہمیں زیادہ اس پہ انسینٹیو دینا چاہیے ان کو بلانا چاہیے گورنمنٹ اپنے پرنٹ الیکٹرونک میڈیا پیپر میڈیا سے ہمیں کرنا چاہیے لانگ ٹرم تو آپ لوگوں نے بات کر لی وہ تو پولیٹیکل ہے ہم تو جا کے سینٹ کمیٹی میں بھی ہر سال جا کے انہیں بتاتا رہا تھا کہ اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ کیا ہوگا جس کی جب تک آپ پریونشن نہیں کریں گے اربنائزیشن ہے آپ دیکھیں آٹوم بیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں پھر آپ درخت وغیرہ کاٹ رہے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں لوگ شفٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ انڈرسٹریز بہت لگ رہی ہیں ہمارے اردگید آپ دیکھیں اسلامباد کے علاقے میں دیکھیں تو آپ کو ویسے ہی ہیز نظر آتی ہے یہ ابھی نویمبر دیسمبر کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو بات ہم وہی کہتے ہیں تو پریونشن میں یہی ہے کہ جتنا ہم انڈورز رہیں گے جتنا ہم کم سے کم باہر نکلیں گے چاہے وہ لوگ ڈاؤن کی صورت میں ہے یا حکومت کی طرف سے یا ہمارے پرسنل ہم خود میجرز لیں یا کمیونٹی لیں یا اس ایریا کے محلے والے لیں یہ ہمیں خود ہی کرنا ہے ہر چیز حکومت پہ ڈالنا سیاستدانوں پہ ڈالنا لوگوں پہ ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے ملک امین اسلام صاحب یہ لانگ ٹرم سٹیپس کے لیے ویسے تو کیا حکومت کے پاس اتنے مسائل ہیں آل لڈی معیشت دباؤ کا شکار ہے اور کہ وہ ان اقترامات کو یقینی بنائیں حجیب دیکھیں صاحب اللہ آپ اس پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا اس وقت تو ورلڈ بینگ نے ایک بڑی کلیر سٹیڈی دیا انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت اگر آپ یہ سٹیپس نہیں لیتے اور نہیں لے رہے آپ تو آپ کا چھے فیسے جی ڈی پی کا جو کہ بلینز او بیس کا بنتا ہے وہ آپ کی کوسٹ ہے اس کی اگر آپ کوسٹ آف ان ایکشن جس کو کہتے ہیں تو اس لیے یہ ہمارے پاس اب چوائس نہیں ہے اس کے اندر حکومت کو یہ اپنی ترجیح بنانا پڑے گا اور یہ نہیں بنائے گا تو یہ آپ سمجھیں گلاہور would be a dying city then اس کو ہمیں اس پستر مرد سے اٹھانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ تمام سٹیپس جو کہ آئیشہ نے بھی اور ڈاک صاحب نے بھی بتائی ہیں ان سب کو لینا بہت ضروری ہے اور اس میں جس طرح بتایا گیا کہ جو ایک سیول سوسائیٹی ایکٹیوزم ہے اس کی بھی بہت ضرورت ہے کہ سیول سوسائیٹی خود اس چیز کو سمجھ رہی ہے میرے خیال میں اب بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں ان کیوں پر ان کو کلیکٹیولی اس پر آواز بلند کرنی پڑے گی تاکہ ہم صرف سیاسی معاملات پر آواز نہ بلند کرنے بلکہ یہ ایک ایسا معاملہ جو کہ ہماری اپنی زندگی اور محق کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کیو پر بھی ایک کلیکٹیولی آواز بلند کریں اور ڈیمانڈ کریں حکومت سے کہ ہمیں یہ تمام اجزامات کیے جاؤں اور مطلب ہر چیز حکومت نے نہیں کرنی لوگوں نے بھی کرنی ہے تو یہ کوپریٹیف ایفٹ ہوگا جس طرح کوویٹ کے زمانے میں دیکھا گیا تھا کہ جب ایک ایسا مسئلہ آیا تو اس پہ جو حکومتی اقدامات پہ اس پہ عوام نے بھی ان کے ساتھ اور تمام ملک نے ایک ہو کر اس کے اوپر ایکٹ کیا اور اس کے بعد اس مسئلے سے نکل آئے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہاں پر اوور نائٹ آپ کو سکسیسز نہیں ملیں گی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور یہی اس کی میں نے آپ سے اس لیے بات کی تھی کہ تمام پولٹیکل پارٹیز کو اس کے اوپر ایک چارٹر آف انوارمنٹ کے اوپر دس سال کے لیے سائن کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ہوگا یہ کہ اگر آپ جو اقدامات لیں گے وہ فوری آپ کو نتیجہ جب نظر نہیں آئے گا تو وہ پولٹیکل کمپلشنز پہ ٹیک آور کر لیتی ہیں میں خود رام ہوں کیابنٹ میں دو بار اور پولٹیکل کمپلشنز کو میں جانتا ہوں کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ صرف شورٹ ٹرم سوچتے ہیں یہ شورٹ ٹرم مسئلہ حل نہیں ہونا اس نے اس کے لیے ایک لانگ ٹرم سسٹینڈ کنٹینیوٹ سٹیٹیجی جو ہے جو کہ وہ ریکوائیڈ ہے اور اس کے لیے ایک کمٹمنٹ چاہیے جو کہ بہت وقت کی اہم ضرورت ہے جب وہ ہوگی تو تب یہ مسئلہ حل ہوگا اور یہ دنیا میں جیسے میں نے بتایا کہ مسئلہ حل ممالک نے کیا ہے کئی شہروں نے آٹھ دس سال کے اندر اس کو ریورس کر لیا کیونکہ یہ ایک منمیٹ ایشو ہے اور اسی منمیٹ سلوشن سے یہ ریورس ہوگا لیکن اس کے لیے ایک کنٹینیوز آپ کو ایک افرٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ انشاءاللہ تب ہی ہوگا جب اس کی اوپر ٹوٹل ہنڈڈ پرسنٹ کمٹمنٹ ہوگی پلٹیکلی